ہم اس وقت جوائن کر رہے ہیں لطیف ڈار صاحب ایک سینئر انڈسٹریل انلسٹ ہے ان سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ہماری لوکل اکانومی اور لوکل بزنس کمیونٹی کے اوپر واغمدن نیوز ڈیبیٹ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مارلی وقت نکارہ ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں شمولیہ سے بڑی خوشی ہوگی ڈار صاحب آپ کا لوکل مارکٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے بعد ہماری جو مارکٹ ہے اس میں چینجز کیا آئیں ہیں نیگٹیو پوزیٹیو دونوں بتائیں سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوکل انڈسٹری ہمیشہ سے پرولمز رہی ہیں پہلی گورنمنٹ میں بھی تھی اس گورنمنٹ میں بھی ہے لیکن اس کی نیچر جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس گورنمنٹ کی تو اس وقت جو ہے جو بڑے یونٹس ہیں they are feeling some sort of ease کیونکہ ان کو جو ٹیکس کی مد میں جو پہلے جو چیزیں ان کے ساتھ کی جاری تھی اب وہی جو پیٹرن ہے that has been repeated with the small industry اور اب ان لوگوں پہ بھی جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ بڑن آنے جا رہا ہے تو یہ جو بڑے یونٹس پہ جو کچھ چیزیں ہو رہی تھی اب وہ چھوٹے یونٹس پہ جو ہے وہ کنمرٹ ہونے جا رہی ہیں but definitely this will take some time دار صاحب local economy جو ہماری ہے اس کا overall economy کے اوپر کتنا influence ہے دیکھیں اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں اپنی local industry کی تو definitely اس کا ایک بہت بڑا رول ہے but still ہماری جو basic requirements ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں we are importing from the international market تو اس وقت جو ہے ہمیں اس direction میں بہت زیادہ کام کرنا ہے and we have to have a focus on the basic ram deal جو کہ ہم اس وقت import کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں جانا ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر جو complex products ہیں particularly جو chemicals ہیں جو اسی طرح کی machine machinery ہیں اور اس طرح کے اور materials جو ہیں we have to focus on that اور اپنی جو local industry ہے اس کو ہم نے develop کرنا ہے دار صاحب ایک بہت important سوال آئے میرے زین کے اندر اگر ہم پاکستانی سب مل کے unite ہو کے اگر یہ اہد کریں کہ ہم made in پاکستان چیزیں majority میں ہم خریدیں گے یعنی کہ obviously imported items بھی ہم خریدیں گے مگر majority جو ہماری items ہوں گی وہ made in پاکستان ہوں گی تو اس کا impact ہماری economy پہ کیسا آئے گا دیکھئے اس کا impact جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی imports کی تو تقریبا 2008 رنگی بات کریں تو یہ 60 billion dollars کے قریب تھی اور اس میں سب سے بڑا جو جنگ تھا it was oil and oil retail products تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ product which can be prepared which can be manufactured locally تو اس پہ ہمیں shift ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کی جو ہے investment کی ضرورت نہیں ہے it is just the government which can help to enhance this product ڈارس صاحب آپ کا local paper market میں بھی ایک گہرہ تعلق ہے آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہماری جو paper market ہے اس کے کیا حالات ہیں دیکھئے اگر میں آپ کو paper industry کے بارے میں specifically بات کروں تو paper industry پہ اس وقت جو ہے کافی positive impact آیا ہے کیونکہ imports جو ہے reduce ہو گئی ہے اور جو local product ہے اس کو جو ہے کافی زیادہ boost ملا اس government میں اور اس کی بنیادی وجہ ہی ہے کہ government نے جو tax کا جو ایک نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے FBR نے جو efforts کی ہیں اس کے جو positive results ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں اور جو imports ہیں they have been reduced اور جو ہماری local industry ہے اس نے pick up کرنا شروع کر دیا ہے دار صاحب جیسے آپ نے بھی tax کا ذکر کیا ہمارے ہاں کوئی اتنا کوئی trend نہیں ہے کہ ہم لوگ پورا tax تھے ہیں ہم بہت زیادہ tax تھے ہیں یہ recently ہماری local market اور local business community کے اوپر کافی tax لگ گئے and do you think یہ negative اس کا effect پڑے گا economy کے اوپر کہ positive بھی پڑے گا آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ taxes جو ہیں کسی بھی ملک کی جو economy کے لیے ہیں وہ ایک read کی ہڑی کی حصیت اگر ہم tax نہیں دیں گے اگر یہ culture جو ہے وہ آگے نہیں چلے گا تو definitely ہماری جو development ہے وہ کسی جا جا کے اس پہ impact آئے گا اور وہ hurt ہوگی ہمیں tax کا culture جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ develop کرنا ہے اور اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے particularly جب ہم بات کرتے ہیں taxes کی تو ابھی جو ہماری tax collection جو ratio ہے that is very less as compared to the developed countries اس کے لیے particularly جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ focus کرنا ہے کیونکہ taxes کے لیے گورنمنٹ جو ہے اس کے steps جو ہے they have a basic اس کو basic جو ہے وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے تو اس وقت گورنمنٹ اور جو گورنمنٹ کے تمام اداری ہیں definitely they are trying to trying their level best to boost the tax vision تو definitely یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا step ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے جو جتنے بھی ادارے ہیں جو tax collection میں ہمیں مدد کرتے ہیں ان کو لوگوں کو facilitate کرنا ہے بکاس ابھی تک ہماری عوام ہیں اور ہمارے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ taxes کے collection کے بارے میں ان کی awareness میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے جتنی چھوٹی انڈسٹری ہے جو اسمال انڈسٹری ہے وہاں پہ جو tax collection ہے اس کا ابھی تک جو image ہے وہ بڑا ویگ ہے تو ہمارے ادارے ہیں fbr اس کو ایک بنیادی رول ادا کرنا ہے اور ٹیکس کے لیے ایک awareness campaign جو انہیں چلانی اور پلس ان کو ایک facilitation دینی ہے تاکہ tax دینے کے لیے اور tax کی calculation کے لیے ان کے پاس ایک پورا system جو ہے وہ مجود ہو اچھا ڈار صاحب آپ اصل میں اس school of thought سے تعلق رکھتے ہیں جو اصل میں کہہ رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں اور tax زیادہ ہی لگنے چاہیے اور ہماری status سے اور government اس سے طاقت وار ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر تھوڑا سا ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے angle سے دیکھتے ہیں یعنی کہ in my opinion and in lot of other people's opinion tax اور even social change in society یہ ایک evolutionary process ہوتا ہے یعنی کہ ایک ارتکا کا process ہوتا ہے اگر زیادہ tax لگنے ہی تھے don't you think کہ ایک آہستہ آہستہ لگتے ایک certain evolutionary process کے بعد لگتے یہ ایک دم سے جو tax لگ گئے ہیں don't you think کہ ہماری local market کو چوک کر رہے ہیں آپ کی رائے کے مطابق میں تو آپ اس لئے آپ سے پوچھ رہوں کیونکہ آپ کا ہماری local business community سے ایک تعلق ہے یہ بہت ہی سوال ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے جس میں سے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں پاسان ہونا ہے اور گورنمنٹ کو بھی یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ جب ہم taxes کی بات کرتے ہیں تو this is our new phenomena for them تو ہمیں gradually جو ہے وہ چلنا ہے پٹیکل جب ہم different sectors کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو کسی ایک سیکٹر کو لینا چاہیے ایک مثال بنانی چاہیے ان دن اسی کو مردل بنا کے جو ہے وہ implement کرنا چاہیے for the rest of the industry تو یہ بہت important ہے but جب ہم taxes کی بات کرتے ہیں taxes کی vision جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ acceptable نہیں ہے yes you're right کہ ہمیں اس process کو بڑا slow اور بڑا درجل لے کے ساتھ چلنا ہے thank you so much وطیب ڈار صاحب آپ کا بہت شکری آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور discuss کی local business community کے مسائل اور ان کے حل کی طرف ہم گئے thank you so much ڈار صاحب thank you much so تھوڑا سا مزید discuss کرتے ہیں مگر مجھے تھوڑا سا break کا کا جا رہا ہے take a break